آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ناخنوں کا رنگ انسان کی صحت کے بارے میں بتاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ناخنوں کی شیپ انسان کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے ناخنوں کی شیپ انسان کی پرسنالیٹی اور قسمت کے بارے میں کیا بتاتی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ووٹیکل لانگ فنگر نیلز ایسے لوگ بہت زیادہ سویٹ اور رومانٹک ہوتے ہیں اگر آپ کے ناخن بھی لمبے ہیں تو آپ کی برین کی رائٹ سائیڈ کی ڈیولیپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس لیے آپ کے پاس امیجنیشن پاور بہت اچھی ہوگی اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ کریٹیو انسان ہو اور آپ اپنے اردگرد کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور دوسروں پر جلدی بروسہ کر لیتے ہیں اس لیے آپ کو بہت زیادہ موتات رہنا پڑے گا خاص کر کے اس معاملے میں اور اگر قسمت کے بارے میں بات کی زائے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر کے ریلیشنشپ کی معاملے میں تو اس لیے آپ نے ریلیشنشپ کے معاملے میں بہت زیادہ موتات رہنا ہے کیونکہ اس معاملے میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے لوگوں کی دماغ کی لیف سائیڈ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دوسروں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو لوگوں کے سامنے کر سکے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بہت ہی اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے تو ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو یہ یاد دہانی ضرور کرانی ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور اگر قسمت کے معاملے میں بات کی جائے تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں ایسی جابز جہاں پر دماغ کا استعمال کیا جاتا ہو اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اوپن مائنڈڈ ہیں لیکن آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی ہے کہ کامیابی کے لیے دماغ سے زیادہ آپ کی محنت کام آتی ہے ایسے لوگ عمومن ایڈاپٹیبل ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک اپنے طریقے سے جیتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے پاس سوشل سکلز بہت زیادہ ہوتی ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں پر یہ امپریشن بھی زیادہ ہے کہ آپ ہوا کے روح کے ساتھ سلتے ہیں تو اس لیے آپ نے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اگر ایسا ہوگا تو لوگ آپ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے اگر قسمت کے معاملے میں بات کی زائے تو ایسے لوگوں کے اندر جو ایڈاپٹیبل کی کوالیٹی ہے اس کے باعث ان کی زندگی بہت زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اور دولت کے معاملے میں ان کو اتنی سکسس ضرور ملتی ہے جتنی وہ ایفرٹ کرتے ہیں سکھیرش فنگر نیلز ایسے لوگ عمومن سیریس ہوتے ہیں سوبر مائنڈڈ ہوتے ہیں سپرانگ مائنڈڈ ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بریو ہوتے ہیں اور اس طرح کے ناخن عمومن میلز میں پائے جاتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں سیریس ہوں اگر قسمت کے معاملے میں بات کی زائے تو ایسے لوگ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں جوب اور دولت کے معاملے میں ایسے لوگ بہت ہی زیادہ جینئس سمجھے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ سامنے آتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کرییٹیو ہوتے ہیں آپ کو صرف ایک ہی چیز پریشان کرتی ہے وہ ہے لک ایلوو ایلمنٹ شیپ فنگر نیلز ایسے لوگ بہت ہی زیادہ ہانسٹ ہوتے ہیں اعتبار کے قابل ہوتے ہیں خوش اخلاق ہوتے ہیں مہربان ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے مینرز والے ہوتے ہیں آپ کی ریلائیبلیٹی کی وجہ سے آپ پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اسی لئے آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی یعنی کہ صحت کے معاملے میں ایسے لوگ بہت ہی زیادہ پور ہوتے ہیں سوارڈ شیپ فنگر نیلز ایسے لوگوں کے مائن میں جب ایک کلیر گول ہوتا ہے تو ایسے لوگ بغیر کسی اچ کے چاہت کے اپنے گوز کی جانب سٹرگل شروع کر لیتے ہیں بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے اندر ٹیم ورک نہیں پایا جاتا ایسے لوگوں کے اندر برداشت بھی نہیں پائی جاتی خاص کر کے ٹیم ورک کے دوران تو اس لئے ایسے لوگوں کو ٹیم ورک سیکھنا چاہیے تو ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے سیلٹھ امپروومنٹ کے لئے اس کے علاوہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں اپنی ٹیم میں تو اس لئے آپ کے اندر یہ کوالیٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ٹیم میمبرز کے اندر ایک اچھے ریلیشن قائم کر سکیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جینیس وائس کمیونیٹی کا حصہ بنیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو ہم آپ کو ضرور نوٹفائی کر دیں امید ہے چینل تو آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بار